اسران اکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حضور انور خیر وافیت سے اس وقت بات پوری نہیں ہو سکی میں ایک حوالہ ارز کرنا چاہ رہا تھا جی آپ فرما رہے ہیں نا جی کہ توبہ کا کلیب وہ میں توبہ کا کلیب اس کا دیکھا ہے شاہ جی بات یہ ہے کہ توبہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ کر رہا ہے لیکن بات یہ اس میں کیا کر رہا ہے کہ میرا سیاہ کے قلام جو ہے نا وہ یہ تھا کہ میں بات عمر بن سعید کی کرنے لگا تھا لیکن عمر بن آس نکل گیا تو بھائی اگر تیرے سیاہ کے قلام کا اعتبار کیا جانا ضروری ہے تو دوسرے کے سیاہ کے قلام کے اعتبار کیوں نہیں کر رہے کہ جب ایک بندہ صدر الشریعہ بدر طریقہ مرنام جدل یازمی رحمت اللہ علیہ کی بارے شریعت اس اول مقتوب نمبر سات امام عطی قبرا کا چپٹر صدر الشریعہ نے جو ایک جزیہ لکھا کہ کسی ایک صحابی کے متعلق بھی سوئے عقیدت رکھنا یہ بدمذہبی گمرہ استقا کے جاننا مورا سے شخص رفضی ہے خواہ وہ سننی کہلوائی خلفائر آشدین جو محبت کے دعوے بھی کرے جب تک حضرت عمر بن آس حضرت مغیر بن شعبہ حضرت واشی حضرت اندہ حضرت ابو موسیٰ شریعہ ان سب صحابہ سے محبت کے ظاہر نہ کرے تو وہاں پہ سبقت لسانی سے عمر بن آس کی وجہ عمر بن سعید نکل گیا اس پر اتنا طوفان کھڑا کیا گیا کہ ویڈیو چلائی گئی اور وہاں لوگوں کو مشتہل کیا گیا یزید کا بچہ لانتی ملون جو موہ میں آیا بکترہ اور دوسرے دن جب میں نے اس پر دوسرے دن ہی وضاعتی کلپ دیا کہ بھئی میں تو یہ جزیہ پیش کر رہا تھا سیاکے کلام میرا دیکھیں اس سے بھی بالکل واضح ہے کہ میں عمر بن آس کیا نہ چاہ رہا ہوں لیکن زمان سے عمر بن سعید نکل گیا تو عمر بن سعید پہ میں نے بقیدہ پھر لانت بھیجی کہ وہ تو آل بیعت کا قاتل ہے تو ان کو چاہیے تھا یہ ستائش کرتے اور بحثیت عالم اور مفتی اور مناظر جو کچھ یہ اپنے آپ کو کہتا ہے وانیف قریشی کو چاہیے تھا اس پر اعتماد کرتا لیکن اس نے اپنے لانڈوں کو مزید مشتہل کیا اور جو جامع رفضیہ کے جو تھے پانچ ساتھ اور لانڈے جو اس نے تیار کیے ہوئے اچھا پھر یہ وضاحتی کلپ آنے کے بعد اگلی رات اس کا بارکہو خطاب تھا وہاں پھر اس نے بقواس کیا پھر یہ ایک تسلسل سے کرتا آ رہا ہے تواتر سے کرتا آ رہا ہے اب ہمارے سیاک کلام کا اعتبار نہیں ہماری سبقت لسانی کا اعتبار نہیں اور پھر یہ ہے کہ مفتی شاہد عمران جلالی صاحب نے جو کلپ بنایا اس میں میرے پہلے والے تین خطابات جو میرے یوٹیوب آفیشل جو چینل ہے اس پہ میرے تین خطابات سابقہ موجود ہیں جس میں میں یہی جزیہ پیش کر رہا ہوں اور اس میں عمر بن آس کہہ رہا ہوں صحابی رسول کا ہی نام لے رہا ہوں وہاں عمر بن سعید میں نے کیوں نہیں کہا چونکہ یہ معاملہ چل رہا تھا محرم میں شہدائی کربلا کا ذکر ہو رہا تھا تو شہدائی کربلا میں یزیدیوں کو رگڑا بھی لگ رہا تھا شمر یزید ابن زیاد ابن سعید کو تو وہ زبان پہ ایک نام چڑھا ہوا تھا تو وہ عمر بن آس کی وجہ عمر بن سعید سبقت لسانی سے ہو گیا وضاعت بھی آگئی پھر پرانے کلپ بھی میرے موجود ہیں کہ پہلے اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہے میرا میں بالکل عمر بن آس ہی اس جزیہ میں پہلے تین کلپوں میں کہہ رہا ہوں مختلف تقدیروں کے کلپ ہیں تو اس کے باوجود تواتر کے ساتھ بکواس تواتر کے ساتھ بکواس یہ تو اللہ کی طرف سے مار پڑی ہے اس بندے کو کہ جنابے والا ایک بندہ جو ہے سبقت لسانی سے اس کی زبان سے اگر عمر بن آس کی وجہ عمر بن سعید نکلا ہے تو آپ نے اتنا طوفانِ بدتمیزی کھڑا کیا کہ جیسے اسلام اور کفر کا معاملہ آپ نے بنا دیا اچھا آپ یہ جنابے والا توبہ کیسے یاد آگئی ہے توبہ تو وہی ہوتی ہے کہ جو اللہ کے خوف سے ہو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دے ہی کے خوف کے باعث ہو اگر وہی توبہ کرنی تھی تو پھر توبہ بیس اگست کو کرتے انیس اگست کو یہ بلندر کر رہا ہے اور حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کا نام لے کے بقواسات کر رہا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ فیضان سون سے اگلے دن جب صبح و بیس اگست کو اس کو پتا چل گیا کہ یہ بلندر ہوئے رات کو تو یہ بجائے توبہ رجوع کرنے کے اس نے پرگرام وہاں سے جو لائیو چلا ہے وہ ڈیلیٹ کیا پھر شاہ جی یہ آپ دیکھیں کہ پھر صرف وہ پرگرام ڈیلیٹ نہیں کیا اس کی دکان پہ جا کر کے جناب والا جس کارڈ میں انہوں نے پرگرام وہ لوڈ کیا ہوا تھا اس کارڈ سے پرگرام باش کروایا تو پھر جناب پر سکون ہو گیا کہ یہ ریکارڈنگ کسی کی پاس ہے نہیں تو بس جان چھوٹ گئی یہاں پنڈی جامعہ محمدیہ کے مدرس ہیں شاہ صاحب انہوں نے یہ چھے بجے مجھے یہ لنک بھیجا ہوا تھا تو وہاں سے ہمارے لڑکے نے ڈاؤن لوڈ کر لیا تو اس نے سمجھا کہ یہ سارا مٹی پڑ گئی ہے اب ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ اللہ کے لئے توبہ تو نہیں ہے یہ رات کو میرا کلپ آیا اور صبح صبح آپ کو توبہ یاد آگئی دم پہ پاؤں آیا اور آپ کو پتا تھا کہ آپ جناب لتر پڑھیں گے دائیں بائیں سے تو فوراں جناب تمہیں اس کا مطلب ہے اللہ کا خوف نہیں ہے صحابہ کا حیاء نہیں ہے اللہ رسول کا حیاء نہیں ہے صرف اور صرف لوگوں کی خوف کی وجہ سے آپ توبہ کر رہے ہیں تو بیس تاریخ کو کرتے ہیں جب اقواس کی ہے جب پتا چل گئے تو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سبقت لسانی سے نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے اب اسی تقریر کے اندر یہ پوری تقریر ہمارے پاس محفوظ ہے حسین امینی و آنہ من حسین احباللہ من احبہ حسین آ پڑ رہا ہے تو یہ سبقت لسانی نہیں ہے پھر تو اس کو لے کے بندہ چڑھ دوڑے تجھے تو عبارت پڑھنی نہیں آتی یہ اتنا بڑا تو مفتی کلواتا ہے یہ ہے وہ ہے تو یہ اس طرح کی تقریر اب اچھا اسی میں جناب والا وہ یہ حدیث حسین امینی و آنہ من حسین یہ پڑھتے ہوئے احباللہ من احبہ حسین آ کے بجائے احباللہ من احبہ حسین آ پڑ گیا ہے تو چلو یہ کوئی نہیں مسئلہ ہو جاتا ہے عدم توجہ کی بنا پر یہ چیزیں ہو بھی جاتی ہیں پھر اسی میں یہی حدیث پڑھتے ہو کہتا ہے امام علی مقام وہ گلی میں کھیل رہے تو تو حضور نے بھی امام حسین سے کھیلنا شروع کر دیا تو بندہ اس کو پکڑ کے بیٹھ جائے یہ تو جی گستاخ رسول ہے جی حضور کی اس نے توہین کر دی ہے جی نبی پاک کی طرف اس نے کھیل کے لفظ کو منصوب کر دی ہے تو بندہ اگر بجمانی بندے کے اندر ہو بندہ خامخا کسی کردار کوشی کرنا چاہیے اس کو تو میں نے ٹچ بھی نہیں دیا حالکہ یہ سارا پورا بیان اس کا ہمارے پاس محفوظ ہے تو بھائی اس طرح اگر آپ دوسروں کی تقریروں کو پکڑ کے اس طرح آپ لوگوں کی پگڑیوں چھا لیں گے اور اپنے آپ کو یہ آپ کل ایمان سمجھیں گے تو یہ آپ کی ہر تقریر سے اس طرح کے بلندر نکل سکتے ہیں تو یہ جو اس کی وضاعت ہے نا جی آپ دیکھیں یہ اپنے سابقہ معاملات کو بھی تسلیم کر رہا ہے کہ مجھ سے ہوئے میں نے فلاں 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 توبہ کی ہے اب وہی بات آپ فرما رہے ہیں اب یہی میں فتاور رضویہ شریف چھٹی جلد کہ صفحہ چار سو اس کی جو توبہ ہے نا جی اس کی توبہ کی حقیقت وہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی سے فتاور رضویہ شریف چھٹی جلد صفحہ چار سو تین تالیس پہ ایک سوال ہے ایک ایسے مولوی کے متعلق جو بنماش ہے سنیوں کا خطیب اسی عنیف قریشی کی طرح ہے سنیوں کا خطیب سنیوں کا امام لیکن یاریاں رافضیوں کے ساتھ رکھتا ہے تقیہ بعض لوگوں کے ساتھ یاریاں بھی ہیں اس کی اور ان کے جنابے والا آنا جانا بھی ہے وہاں ان کی جنابے والا مجلسوں میں بھی جاتا ہے اور وہاں جا کے ان کو محبی آل بیعت اور ان کے باطل اقائد و نظریات کی سپورٹ بھی کرتا ہے اور ان کو جتاتا ہے جیسا کہ جناب ہم آپ سے بڑے متاثر ہیں آپ تو بڑے محبی آل بیعت ہیں جس طرح یہ تیرل قادری اور یہ اور یہ آج کل وہ شمس و رمان مشہدی ان کا دلال بنا ہوا ہے یہ ساری یہ نہیں کہ ایک ہی اللہ ماف کرے تو یہ جنابے والا جتنے بھی اس طرح کے آل سنت میں بگڑے ہوئے پیر اور خطیب سیم آل حضرت نے آج کے دور کے سنیوں میں گھوسے ہوئے رافضیوں کی عقاسی کی یہ دو صفحات میں مشتمل صرف سوال ہے صفحہ چار سو تین تالیس اور چوالیس پہ تو ادھر جا کے جناب شیعوں کے ساتھ یاریاں بھی رافضوں کے ساتھ یاریاں بھی اور ان کے اقائد و نظریات کی حمایت بھی اور جب سنیوں کی محفل میں آتا ہے تو پھر یہاں سنیوں کے اقائد و نظریات بھی بیان کرتا ہے اور رافضیوں کے جنابے والا وہ ان کا رد بھی کرتا ہے یعنی کیسا وارداتی مولوی ہے تو سیم آج کے انہی دو نمبر جو ہے وہ پیروں اور مولویوں کی اقاسی ہے اس میں یعنی کہ یہ سوال پڑھیں نا جی یہ دو نمبر جتنے بھی بنے ہوئے ہیں تو یقین جانی اس سوال کے اندر ان کو اپنا چرہ نظر آئے گا اب تین مرتبہ وہ سنیوں کی محفل میں الانیہ توبہ بھی کر چکا ہے وہی سنی مولوی آل حضرت سے پوچھا گیا کہ تین دفعہ وہ آل سنت کی محفل میں توبہ بھی کر چکا ہے لیکن پھر بھی آرام توپیوں سے باد نہیں آتا تو اس کی امامت جائز ہے یا نہیں تو اس پہ جو ہے وہ آل حضرت رحمت اللہ نے بڑا لمبا سوال کا جواب دیتے ہیں اور اعتقادی فسق اور عملی فسق اس حوالت سے گفتگو کرتے کرتے ہیں نتیجہ جو آل حضرت لکھتے ہیں کمال کا صفحہ چار سو انچاس پہ چھٹی جلد میں فرمایا اور بعد امتحان و تجربہ کے ظاہر کے فریب مسلمان کے لئے توبہ کرتا ہے یعنی یہ اس کی کارستانیاں اور اس کا ماضی اس کی فریب کاریاں وہ اس سے بالکل واضح ہے کہ یہ بندہ کس کٹیگری کا ہے لیکن مسلمانوں کو فریب دینے کے لئے دھوکہ دینے کے لئے یہ توبہ کرتا ہے اور ان عقائدوں مقائد سے باز نہیں آتا بار بار وہی صحابہ پہ مو مار رہا ہے یہ بھی ہرگز اس کی توبہ پر اعتبار نہ ہوگا ہون اندازہ کرو آل حضرت تے لکھ رہے ہیں اچھا آل حضرت فرماتے ہیں جو لوگ ایسی توبہ پر اعتماد کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے اگر کسی شخص کے چور ہونے کا تمہیں یقین ہو گیا ہو اور وہ بار بار توبہ بھی کرے پھر چوریاں کرتا ہو آئے اس کی توبہ سے تم مطمئن ہو جاؤگے اور کیا اپنا مال اس کے سپرد کر دوگے افسوس کہ دنیوی مال جو اللہ کے نزدیک حقیر اور زلیل ہے تم اس پر اعتماد نہیں کرتے یہی کہو گے کہ یہ تو اے جناب یہ تا پہلے دے چوریاں چکاریاں تا بندماشی ہیں تا پہلے بھی کر دا اس واسطہ دنیوی مال اس کے حوالے نہیں کرو گے تو جس کو دین کا امام بنایا ہوئے نماز کا امام بنایا ہوئے عقیدہ کا جناب والا تم نے اس کو اپنا پشواہ بنایا ہوئے تم پہ حیرت ہے کہ جس کے سارے معاملات تم پہ کھلے ہوئے ہیں اس کا ماضی تم پہ کھلا ہوئے ہیں پھر تمہیں کیا پڑھ گیا ہے کہ اس کو اپنے امام بنا رہے ہو یا اس سے جناب والا اس کے لمبے چوڑے خطبے سن رہے ہو اور اس کے توبہ پر اعتماد کر رہے ہو تو آلہ حضرت نے سیم اس بندے کی جناب والا تصویر کھینچی ہے کہ اس کا ماضی بھی دیکھیں اور اس کا حال بھی دیکھیں تو یہ جناب والا اللہ تعالیٰ ما فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ ہمارے گناہ بھی ما فرمائے خدا کی قسم ہم تو میں نے تو کلپ بھی اس کے متعلق بنائے تو بڑا ڈر ڈر کے بنایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ ما فرمائے استغفراللہ ربی من کل لزم محتوب علی بھار کیف اللہ کرے ہم تو اس کے لئے دعا گو ہیں اللہ کرے یہ واقعی صدق دل سے توبہ کرے اور واقعہ تن اس کے دل میں ندامت اور شرمندگی ہو اور واقعہ تن یہ بندہ جو ہے وہ صدر جائے تو ہمیں تو خوشی ہوگی اس بات کی ہماری سے کیا دشمنی ہیں تو یہ اصل میں جو ہے نا جی اس طرح کے معاملات جی آل حضرت نے بڑی واضح تصویر کھینچی ہے ایسے لوگوں کی جو جنابے والا تین تین مرتبہ توبہ بھی کریں اور پھر جنابے والا لوگوں کو دھوکہ بھی دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ